بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات و مشاہدات کے مطابق موجزے عطا فرمائے تاکہ ان کی صداقت، افضلیت اور برتری نمائی رہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موجزے اور فضیلتیں عطا فرمائیں بلکہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت عادم علیہ السلام جیسا قرار دیا گیا ہے جس طرح حضرت عادم علیہ السلام بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے حضرت مریم علیہ السلام سے پیدا ہوئے اغوش مادر میں کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے، اس پر بھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا پیدایشی نابینہ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائیہ ایسے آ جاتی جیسے کبھی نابینہ نہ ہوا ہو برس، جزام اور کوڑ کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے صحتیاب کرتے مردوں کو زندہ کر دیتے لوگ جو کچھ گھروں سے کھا کر آتے اور جو اپنے گھروں میں زخیرہ کرتے اس کی تفصیل بتا دیتے اللہ نے یہود و نظارہ کی پھانسی سے بچا کر زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور لوگوں سے کلام کریں گے جس کا اشارہ سول عالم ران میں ہے کہ ماں کی گود میں بھی اور ادھیر عمر میں بھی کلام کریں گے جب آپ علیہ السلام کو دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے گا تو آپ علیہ السلام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کے لیے بحثیت خلیفت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امتی کے تشریف لائیں گے آپ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے سلیب توڑ ڈالیں گے زمین میں امن و برکت ہوگی اور دنیا میں صرف اسلام رہ جائے گا ناظرین قرآن کریم کی تیرہ صورتوں میں مختلف ناموں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے چھبیس مقامات پر عیسیٰ علیہ السلام تیس مقامات پر ابن مریم گیارہ جگہوں پر مسیح اور ایک مقام پر عبداللہ کہا گیا ہے قرآن کریم کی انیسویں سورہ سورہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے نام پر ہے جس میں حضرت مریم بنت عمران اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے اس کے علاوہ قرآن کریم کی تیسری سورت سورہ عالم ران حضرت مریم علیہ السلام کے والد ماجد کے نام سے منصوب ہے جس میں حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا ہے قرآن کریم کی پانچویں سورہ سورہ المائدہ میں اس کھانے کا ذکر ہے جس کی فرمائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہواریوں نے کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی جس پر آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کے خان کا نزول ہوا ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور موجزات کا اعلان کرتے ہوئے یہ تقریر فرمائی جو قرآن مجید کی سورہ آل امران میں ہے کہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لائیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کسی مورت بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراں پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے اور سپید داغوالے کو اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو اس تقریر میں آپ نے چار مورتزاد کا اعلان فرمایا نمبر ایک مٹی کے پرند بنا کر ان میں پھونک مار کر ان کو اڑا دینا نمبر دو مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو شفا دینا نمبر تین مردوں کو زندہ کرنا نمبر چار اور جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا اس کی خبر دینا اب ان موجزات کی کچھ تفصیل بھی سن لیجئے جب بنی اسرائیل نے یہ موجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرند بنا کر اڑا دیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کی چمگادر بنا کر ان کو اڑا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادر کو اس لیے منتخب فرمایا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت بھی ہوتے ہیں اور یہ آدمی کی طرح ہستا بھی ہے اور یہ بغیر پر کے اپنے بازوں سے اڑتا ہے اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچہ جنتا ہے اور اس کو حیز بھی آتا ہے روایت ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہتے یہ چمگادر اڑتے رہتے اور اگر ان کی نظروں سے اوجل ہو جاتے تو گر کر مر جاتے تھے ایسا اس لیے ہوتا تھا تاکہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندہ خدا کے پیدا کیے ہوئے پرندے میں فرق اور امتیاز باقی رہے مادرزاد اندھوں کو شفا دینا روایت ہے کہ ایک دن میں پچاس اندھوں اور کوڑیوں کو آپ کی دعا سے اس شرط پر شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لائیں گے روایت ہے کہ آپ نے چار مردوں کو زندہ فرمایا نمبر ایک آزر اپنے دوست کو نمبر دو ایک بڑیا کے لڑکے کو نمبر تین ایک عشر وصول کرنے والی لڑکی کو نمبر چار حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو آزر یہ حضرت عیسہ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس قاسد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے اس وقت آپ اپنے دوست سے تین دن کی دوری کی مسافت پر تھے آزر کے انتقال و دفن کے بعد حضرت عیسہ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آزر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسوں زندہ رہے اور صاحبے اولاد بھی ہوئے بڑھیا کا بیٹا یہ مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے ناغہاں حضرت عیسہ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ بیٹھا اور کپڑا پہن کر اپنے جنازے کی چارپائی اٹھائے ہوئے اپنے گھر آیا اور مدتوں زندہ رہا اور اس کی اولاد بھی ہوئی آشر کی بیٹی ایک چونگی وصول کرنے والے کی لڑکی مر گئی تھی اس کی موت کے ایک دن بعد حضرت عیسہ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی اور اس کے کئی بچے بھی ہوئے حضرت سام بن نوح اوپر کے تینوں مردوں کو آپ نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے ہوئے نہیں تھے بلکہ ان تینوں پر سکتا تاری تھا اس لیے وہ ہوش میں آ گئے ریاضہ آپ کسی پرانے مردوں کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیے تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی وفات پائے ہوئے چار ہزار برس کا زمانہ گزر گیا تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو میں ان کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں تو آپ نے ان کی قبر کے پاس جا کر اس میں آزم پڑھا تو وہ فوراں ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبرائے ہوئے پوچھا کہ قیامت قائم ہو گئی پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے پھر تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا جو کھایا اور چھپایا اس کو بتا دیا حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کچھ کھاتے اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے وہ سب بتا دیا کرتے تھے جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان باتوں کی کیسے خبر ہوتی ہے تو بچوں نے بتا دیا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتا دیتے ہیں یہ سن کر ماں باپ نے بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادو گر ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر شپا دیا کہ بچے یہاں نہیں ہیں آپ نے پوچھا کہ گھر میں کون ہیں تو شریعوں نے کہہ دیا کہ گھر میں سور بند ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اچھا سور ہی ہوں گے چنانچہ لوگوں نے اس کے بعد مکان کا دروازہ کھولا تو مکان میں سے سور ہی نکلے اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچہ ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غز و غزب میں بھر کر آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ آپ کو ساتھ لے کر مصر کو ہجرت کر گئیں اس طرح آپ شریعوں کے شر سے محفوظ رہے ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبوس ہونے والے آخری نبی تھے آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی قرآن کریم میں ارشاد ہے اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا بشارت سناتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً چھ سو سال تک کوئی نبی نہیں آیا پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبوس فرمایا اور ان پر آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی گئی تھی ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا اور ہم نے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب انجیل نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام کی عمر مبارک تیس سال تھی اور نبوت کے تین سال بعد یعنی تین تیس برس کی عمر میں اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا قرآن مجید کی تیرہ سورتوں میں مختلف ناموں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے چھبیس مقامات پر عیسیٰ علیہ السلام تئیس مقامات پر ابن مریم گیارہ جگہوں پر مسیح اور ایک مقام پر عبداللہ کہا گیا ہے قرآن مجید کی انیسمی سورہ سورہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے نام پر ہے جن میں حضرت مریم بنت عمران اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے اس کے علاوہ قرآن مجید کی تیسری سورت سورہ آل عمران حضرت مریم علیہ السلام کی والد ماجرت کے نام سے منصوب ہے جس میں حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا گیا ہے قرآن مجید کی پانچویں سورت سورت المائدہ میں اس کھانے کا ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی دسپر آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کے خوان کا نزول ہوا سورہ مریم کی آیت سولہ سے پینتیس کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا گیا ہے حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس سے متصل حجرے میں قیام پذیر تھی ایک دن وہ مسجد کے مشرقی کونے میں عبادت یا کسی اور مقصد سے تشریف لے گئیں اور پردہ کر لیا امام کرتبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ حسبی عادت یا کسوئی کے ساتھ عبادت الہی میں مشکول ہونے کے لیے حجرے کے مشرقی جانب کسی گوشے میں تشریف لے گئیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو سے منقول ہے کہ نصارہ نے جو مشرق کی جانب اپنا قبلہ بنایا اور اس جانب کی بڑی تعظیم کرتے ہیں اس کی یہی وجہ ہے حضرت مریم علیہ السلام اس گوشے میں تنہا تھی حضرت مریم علیہ السلام نے ایک اجنبی شخص کو یوں اپنے قریب دیکھا تو گھبرا گئیں اور کہنے لگیں میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تُو اللہ سے ڈرتا ہے تو یہاں سے چلا جا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تم مجھ سے ڈرو نہیں میں تو پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دینے کی خوشخبری لے کر آیا ہوں حضرت مریم علیہ السلام نہائیت حیران اور پریشان ہوئی اور تاجب سے فرمایا بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں بات تو یہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے اور ہم اسے اپنی قدرت تخلیق کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں اسے قبل ہم نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مرد اور عورت کے بغیر اور تمہاری ماں ہوا کو صرف مرد سے پیدا کیا اور اب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے چوتھی شکل میں بھی پیدا کرنے پر اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہے صرف بغیر مرد کے پیدا کرنا دراصل اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہیں وہ جب جہاں اور جس طرح چاہیں پیدا کر سکتے ہیں وہ بے جان چیز سے جاندار کو پیدا کر سکتے ہیں اور جاندار سے بے جان بیٹے کی بشارت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام پر پھونک ماری اور وہاں سے چلے گئے کچھ دنوں کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کو بچے کی پیدا کر کے آثار محسوس ہونے لگے جیسے جیسے پیدا کر کے دن قریب آتے جا رہے تھے آپ علیہ السلام کی پریشانی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا جب پیدا کریب آیا تو آپ علیہ السلام لوگوں کے خوف سے بیت المقدس سے تقریباً نو میل دور جنگل کی جانب ایک پہاڑی کوہ سرات کی جانب چلی گئی یہی وہ جگہ ہے جو بعد میں بیت اللہم کہلائی جب درد زیخ شروع ہوا تو آپ علیہ السلام میں کھجور کے درکھ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں زچکی کی تکلیف کے شدت اور دنیا والوں کے خوف نے عبدیدہ کر دیا کہنے لگیں کاش میں اس سے پہلے مر ہی گئی ہوتی اور لوگوں کی آج سے بھولی بسری ہو جاتی علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے موت کی آرزو اس لیے کی کہ وہ عزیزو اکارب خاندان برادری اور لوگوں کو کس طرح مطمئن کر سکیں گی جبکہ کوئی ان کی صداقت کی تصدیق کرنے والا بھی نہیں ان کی شہرت ایک نیک پارسا اور زاہدہ کے طور پر تھی لہذا ان کے لیے یہ تصور ہی بڑا روح فرصہ اور تکلیف دے تھا کہ لوگوں نے بدکار سمجھیں ابھی حضرت مریم علیہ السلام انجان اندیشوں اور وسوسوں میں گھری ہوئی تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے آواز دی اے مریم پریشان نہ ہوں تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تل ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور ذرا اس خجور کے درخت کو ہلاؤ دیکھو یہ تمہارے سامنے ترو تازہ خجوریں گرہ دے گا اب تم اتمنان کے ساتھ یہ تازہ خجوریں کھاؤ چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو اور اگر تمہیں کوئی انسان نظر پڑ جائے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی اس وقت کی شریعت میں روزے میں کھانے پینے کے ساتھ بولنا بھی منا تھا حضرت جبریل علیہ السلام کے اس پیغام سے حضرت مریم علیہ السلام کو اتمنان اور تسلی ہو گئی کہ اب میرا رب مجھے بدنامی اور رسوائی سے بچا لے گا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ ولادت کے چالیس روز بعد جب دہارت ہو جو کی تو حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں لوگ نومالود بچے کو گود میں دیکھ کر حیران رہ گئے اور بدگمان ہو کر بولے اے مریم یہ تو تُو نے بڑے گناہ کا کام کیا نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی حضرت مریم علیہ السلام نے جبرائیل ایمین کی ہدایت کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کر دیا روایت میں ہے کہ جب خاندان نے حضرت مریم علیہ السلام کو ملامت کرنا شروع کیا تو اس وقت حضرت عیسی علیہ السلام دودھ پی رہے تھے جب انہوں نے لوگوں کی ملامت بھری باتیں سنی تو دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارہ لے کر ان کی جانب متوجہ ہوئے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا انی عبداللہ یعنی میں اب اللہ کا بندہ ہوں اور پھر اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی اس کے بعد فرمایا اللہ نے مجھے زکاة اور نماز کا پابند بنایا اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا اور اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا سورہ مریم لوگوں نے جب نو مولود بچے کے موں سے یہ الفاظ سنے تو حیرت زدہ رہ گئے انہوں نے یقین ہو گیا کہ بی بی مریم علیہ السلام پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے اس واقعے کے بعد خاندان اور بنی اسرائیل کے سمجھدار لوگ دونوں کی بڑی عزت کرنے لگے اور انہیں خیر و برکت کا باعث سمجھنے لگے جودیا کے پہاڑوں میں واقع بیت اللہم فلسطین کا ایک بہت بڑا گاؤں ہے جو سطح سمندر سے آٹھ سو میٹر کی بلندی پر واقع ہے بیت اللہم کے جنوب میں چند میل کی مسافت پر کوہ سرات کوہ سائیر کے دامن میں وہ تاریخی مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس غار سے متصل کونے میں ایک پتھر نسب ہے جس میں ایک گول سوراخ ہے بتایا جاتا ہے کہ اس جگہ خجور کا وہ درخت تھا جس کے متعلق قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اے مریم اسے ہلاؤ تو خجوریں گریں گی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم گود میں باتچیت کے بعد کلام کرنے سے رک گئے تھے پھر جب لڑکپن کو چھونے لگے تو اللہ تعالی نے ان کی زبان پر حکمت اور دانائی کی باتیں جاری کر دیں جب آپ علیہ السلام سات سال کے ہوئے تو حضرت مریم علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو مولم کے پاس درستگاہ میں بھیجنا شروع کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بجپن ہی میں اللہ کی طرف سے الہام کردہ اجائبات کا نظارہ کرتے تھے یہ بات یہودیوں میں پھیل گئی تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے خلاف منصوبے بنانے شروع کر دیئے حالانکہ آپ علیہ السلام کے خاندان کے لوگ آپ علیہ السلام کی اور حضرت مریم علیہ السلام کی بہت عزت کرتے تھے یہود نے آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی والدہ کے متعلق ترہ ترہ کے اعتراضات شروع کر دیئے یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت ذکری علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے لیکن یہود اپنی سابقہ روایات اور آدات خبیصہ کے باعث حضرت ذکری علیہ السلام کی نافرمانی اور ان کی تقزیب کرتے تھے ان لوگوں نے مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر مشرکانہ طور طریقے اختیار کر لیے تھے یہاں تک کہ اپنی خواہشات کے مطابق تورات میں بھی بہت زیادہ رد و بدل کر لیا تھا ان کے عقائد و عمال دن با دن بد سے بتر ہوتے چلے جا رہے تھے جب بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے تو حضرت مریم علیہ السلام آپ کو لے کر اپنی عزیزوں کے پاس مصر چلی گئیں تیرہ سال بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر سے واپس ہوئیں پھر اللہ نے آپ علیہ السلام کو انجیل اتا فرمائی اور تورات کی تعلیم دی اس کے علاوہ مردوں کو زندہ کرنا کوڑیوں کو صحیح کرنا اور دوسرے موجزات سے نوازا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات و مشاہدات کے مطابق موجزے اتا فرمائے تاکہ ان کی صداقت افضلیت اور برتری نمائع رہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسی علیہ السلام کو بھی موجزے اور فضیلتیاں تا فرمائیں سب سے پہلا موجزہ تو حضرت عیسی علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہونا تھا آغوش مادر میں کرام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دی مٹی کا پرندہ بناتے اس پر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا پیدائشی نبینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائی ایسے آ جاتی جیسے کبھی نابینا نہ ہوا ہو برس جزام اور کوڑ کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے صحتیاب کرتے مردوں کو زندہ کر دیتے لوگ جو کچھ گھروں سے کھا کر آتے اور جو اپنے گھروں میں زخیرہ کرتے اس کی تفصیل بتا دیتے اللہ نے یہود و نصارہ کی پھانسی سے بجا کر زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور لوگوں سے کلام کریں گے جس کا اشارہ سورہ عالم ران میں ہے کہ ماں کی گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی کلام کریں گے جب آپ علیہ السلام کو دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے گا تو آپ علیہ السلام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کے لیے بحثیت خلیفت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امتی کے تشریف لائیں گے آپ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے صلیب توڑ ڈالیں گے زمین میں امن و برکت ہوگی اور دنیا میں صرف اسلام رہ جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی گھر تھا اور نہ ہی بیوی بچے آپ علیہ السلام شہر شہر کریا کریا دین حق کی تبلیغ فرماتے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے حضب ضرورت اپنے معجزات سے ان کی بھی مدد فرماتے لیکن ان سب کے باوجود یہودیوں کی اکثریت آپ علیہ السلام کو عذیت دینے اور تقزیب کرنے سے باز نہ آتی دراصل بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کی نبوت کے منکر رہے البتہ ان میں سے کچھ لوگ ایسی ضرور تھے جو آپ علیہ السلام کے پیروکار اور ہمدرد و غمخار تھے وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ دین کے کام میں مشغول رہتے قرآن کریم نے انہیں ہواری کے نام سے یاد کیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مرد کرنے والا کون کون ہے ہواریوں نے جواب دیا ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ علیہ السلام کے مردگار ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ علیہ السلام گواہ رہیے کہ ہم تابع دار ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جب ہواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ علیہ السلام کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے تام کا خون نازل کرے انہوں نے کہا اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو وہ بولے ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے کہا اور ہم اس خون کے نزول پر گواہ رہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے خون نازل فرما کہ ہمارے لئے وہ دن عید قرار پائے یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لئے اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو اور ہمیں رزق دے تو بہتر رزق دینے والا ہے اللہ نے فرمایا میں تم پر ضرور خون نازل فرماؤں گا لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل عالم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا ان آیات مبارکہ میں خون یا تام کے لئے مائدہ کا لفظ استعمال ہوا ہے مائدہ ایسے دسترخون کو کہتے ہیں جس پر کھانا چونا جاتا ہے حضرت امار بن یاسر رزاللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسمان سے دسترخان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا ان کو حکم ملا کے خیانت نہ کریں زخیرہ نہ کریں اور نکل کے لئے اٹھا رکھیں لیکن انہوں نے خیانت کی زخیرہ کیا اور اٹھا کر رکھا تو وہ بندروں اور سوروں میں تبدیل ہو گئے موزز خواتینوں حضرات بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی بہت حسین تھی وہ اسرائیلی اپنی بیوی سے انتہا کی محبت کرتا اس کا ہر طرح سے خیال کرتا ایک دن اچانک اس کی بیوی انتقال کر گئی جس کا اسرائیلی کو بہت صدمہ ہوا اور وہ ایک عرصے تک اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھا روتا رہا ایک دن اتفاقن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے اس اسرائیلی کو پریشان حال دیکھ کر اس کی وجہ پوچھی تو اسرائیلی نے روتے ہوئے اپنا سارا واقعہ بیان کر دیا ساری بات سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری بیوی کو تیرے لیے زندہ کر دوں اسرائیلی نے التجا کی جی ہاں میں یہی چاہتا ہوں لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا فوراں قبر سے ایک حبشی غلام باہر نکل آیا جس کے ناک کے نتنوں آنکھ اور جسم کے دوسرے سراخوں سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ اسرائیلی یہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا حضور شاید مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میری بیوی کی قبر دوسری ہے یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس ہو جاؤ چنانچہ وہ حبشی مردہ ہو کر گر گیا جس کو ایک بار پھر مٹی سے چھپا دیا گیا اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دوسری قبر کی جانب دیکھا اور حکم دیا کہ اے صاحبِ قبر اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا ابھی یہ کلمات ادا ہی ہوئے تھے قبر پھٹی اور اسے ایک عورت سر سے مٹی جاڑتی ہوئی باہر آ گئی جسے دیکھ کر وہ اسرائیلی بولا یا روح اللہ یہی میری بیوی ہے یہی میری بیوی ہے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو لے کر اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی راہ چل دیئے عرصہ دراز سے جاگنے اور تھکے ہونے کے باعث اسرائیلی پر نیند کا غلبہ تاری ہونے لگا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا مجھے بہت تھکان محسوس ہو رہی ہے اور میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں بیوی نے جواب دیا کہ کر لیں آپ آرام میں تب تک آپ کا خیال رکھتی ہوں چنانچہ وہ اسرائیلی اپنی بیوی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا اسرائیلی سو چکا تھا اور بیوی اس کی طرف دیکھ رہی تھی کچھ ہی دیر میں ایک شہزادے کا وہاں سے گزر ہوا شہزادہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا اور کمال کا حسین نظر آ رہا تھا شہزادے کو دیکھنا تھا کہ اسرائیلی کی بیوی اس پر عاشق ہو گئی اس کا دل اپنے کابو میں نہ رہا اس نے اپنے شوہر کا سرزانوں سے نیچے رکھا اور فرت محبت اور غلبہ عشق سے مجبور ہو کر شہزادے کے سامنے جا کھڑی ہوئی دوسری طرف جیسے ہی شہزادے کی نظر اس پر پڑی وہ بھی اسے دل دے بیٹھا اور اس خاتون کی تعریف کرنے لگا اسرائیلی کی بیوی مسکراتی رہی پھر شہزادہ خاتون کی خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر ساتھ لے گیا جب اسرائیلی کی آنکھ کھلیا اور اس نے اپنی بیوی کو آس پاس نہ دیکھا تو پریشان ہو گیا اور پریشانی میں ادھر ادھر اسے ڈھونڈنے لگا ایک جگہ اسے گھوڑے کے پاؤں کے نشان نظر آئے اس نے سوچا کہ کوئی اس کی بیوی کو اغوا کر کے لے گیا ہے اس نے ان نشانوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیا چلتے چلتے آخر وہ شہزادہ کے سامنے جا پہنچا شہزادہ کے پاس اپنی بیوی کو ہستے مسکراتے دیکھ کر وہ پہلے سے اور زیادہ حیران و پریشان ہو گیا آخر اسرائیلی نے شہزادہ سے کہا یہ میری بیوی ہے آپ اسے میرے ساتھ جانے دے یہ سننا تھا کہ شہزادہ حیران ہو کر اسرائیلی کی طرف دیکھنے لگا ابھی شہزادہ کوئی جواب دے ہی نہیں پایا تھا کہ وہ عورت بولی میں تو تیری بیوی نہیں ہوں بلکہ اپنے شہزادے کی لونڈی ہوں یہ سن کر شہزادہ بھی اسرائیلی سے کہنے لگا کہ کیا تو میری لونڈی کو مجھ سے چھینا چاہتا ہے تیری حمد کیسے ہوئی میری لونڈی کو اپنی بیوی بولنے کی اسرائیلی حق کا بکہ رہ گیا اور بولا خدا کی قسم یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد زندہ کیا ہے بیوی انکار کرتی رہی شہزادے اور اسرائیلی میں بحث جاری رہی ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ ایک دفعہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی طرف سے تشریف لے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا تھا کہ اسرائیلی بھاگ کر آپ علیہ السلام کے جانے بایا اور بولا یاروہ اللہ یاروہ اللہ کیا یہ میری بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے میرے لئے زندہ کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ وہی ہے یہ سنتے ہی عورت پھر بولی یاروہ اللہ یہ شخص جھوٹ بولتا ہے میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون کی طرف دیکھا اور فرمایا کیا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کی حکم سے زندہ کیا ہے عورت نے ڈھٹائی سے جواب دیا یاروہ اللہ با خدا میں وہ نہیں ہوں اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جلال سے فرمایا جو جان میں نے خدا کے حکم سے تجھے دی اسے واپس کر دے یہ کلمات سننے تھے اسرائیلی کی بیوی ایک بار پھر سے مردہ ہو کر گر پڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو شخص اس آدمی کو دیکھنا چاہے جو مرا تو کافر تھا لیکن زندہ ہو کر ایمان لے آیا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں مرا ہے اور جہنم سے بچ گیا اور جو کوئی ایسے انسان کو دیکھنا چاہے جو مرا تو مومن تھا پھر اللہ تعالی نے اسے زندہ کیا لیکن وہ کافر ہو گیا اور اسی حالت میں مر گیا اور جہنم کو اپنا مقدر بنا لیا تو وہ اس عورت کو دیکھ لے یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل دیئے اس واقعے کے بعد اسرائیلی نے قسم کھالی کہ وہ کبھی دوبارہ شادی نہیں کرے گا ساتھی وہ میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالی کی عبارت میں مصروف رہ کر اسے موت آ گئی اللہ تعالی اس پر رحم فرمائے دوستو اس کہانی کا حاصل یہ ہے کہ نبی اور رسول کے اقرار و انکار کا نتیجہ اس حقایت سے ظاہر ہوتا ہے اور سبق ملتا ہے کہ کامیابی اپنے نبی کی اطاعت و محبت سے ہی مل سکتی ہے صحابہ کرام رضوان اللہم اجمائین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت کے ساتھ ساتھ ان کے اتباہ بھی کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی سنت کو ترک نہیں کرتے تھے مشہور واقعہ ہے کہ ایک مردبہ ان کے کھانے کے دوران ہاتھ سے لکمہ گر گیا آپ نے سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اسے اٹھا کر صاف کیا اور تناول فرمایا ایک خادم نے عرض کی کہ آپ ایسا نہ کیجئے اجمیوں میں یہ طریقہ مایوب ہے اور وہ ایسا کرنے والے کو حکارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس پر حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے برجستہ فرمایا کیا میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں بارال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت کے ساتھ ساتھ اتباہ بھی کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقید و محبت بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لے گا ناظرین ایک دھو بھی جو لوگوں سے ناروہ سلوک رکھتا تھا لوگوں نے آ کر حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اس کے حق میں بددعا کریں تاکہ لوگ اس سے خلاصی پائیں آپ نے بددعا فرمائی دوسرے دن لوگوں نے آ کر عرض کیا کہ وہ خدای پکڑ میں نہیں آیا اور نہیں اس پر بددعا کا کوئی اثر ظاہر ہوا ہے آپ نے دوبارہ بددعا فرمائی تیسرے دن لوگوں نے دوبارہ آ کر عرض کیا کہ کیا ماجرہ ہے روح اللہ کی بددعا اور دھوبی پر اس کا اثر نہ ہو آپ علیہ وآلہ وسلم نے دن لوگوں کے ہمرا دھوبی کے ہان گئے اس کا سامان کھلوایا سب لوگوں نے دیکھا ایک بہت بڑا ازدہہ موجود ہے لیکن ایک فرشتہ لوہے کے گرز سے اسے روکے کھڑا ہے تب آپ علیہ السلام کو اس کی حقیقت بتلائی گئی کہ جب آپ علیہ السلام نے اس کے متعلق بددعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب اس کی طرف بھیج دیا لیکن اس دوران اس نے ایک مسکین کو ایک روٹی صدقہ دی اس صدقے کی بدولت فرشتہ آیا دوستو حضرت عیسی علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کو ساتھ لے کر کسی سفر پر نکلے راستے میں ایک جگہ رکے اور شاگرد سے پوچھا کہ تمہاری جیب میں کچھ ہے اس نے کہا میرے پاس دو درہم ہیں حضرت عیسی علیہ السلام نے اپنی جیب سے ایک درہم نکال کر اسے دیا اور فرمایا یہ تین درہم ہو جائیں گے قریب ہی آبادی ہے تم وہاں سے تین درہم کی روٹیاں لے آؤ وہ گیا اور تین روٹیاں لے آؤ راستے میں سوچنے لگا کہ حضرت عیسی علیہ السلام نے تو ایک درہم دیا تھا اور دو درہم میرے تھے جبکہ روٹیاں تین ہیں ان میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسی علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹیاں مجھے ملیں گی لہذا بہتر ہے کہ میں ایک روٹی پہلے ہی کھالوں چنانچہ اس نے راستے میں ایک روٹی کھالی اور دو روٹیاں لے کر حضرت عیسی علیہ السلام کے پاس پہنچا اب علیہ السلام نے ایک روٹی کھا لی اور اسے پوچھا تین درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھی اس نے کہا دو روٹیاں ملی تھی ایک آپ نے کھائی اور ایک میں نے کھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے راستے میں ایک دریا آیا شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا اہل اللہ کے نبی ہم دریا عبور کیسے کریں گے جبکہ یہاں تو کوئی کشتی نہیں آتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراو مت میں آگے چلوں گا تو میری عبا کا دامن پکڑ کر میرے پیچھے چلتے آؤ خدا نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا خدا کے ازن سے آپ نے دریا کو اس طرح پار کر لیا کہ آپ کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوئے شاگرد نے دیکھا اور کہا میری ہزاروں جانے آپ پر قربان آپ جیسا صاحبِ اجاز نبی تو پہلے مبوس ہی نہیں ہوا آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ موجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا اس نے کہا جی ہاں میرا دل نور سے بھر گیا پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھی اس نے کہا حضرت روٹیاں بس دو ہی تھی حرن کا گوشت کھایا کھال کو ٹھو کر لگائی اور پھر آپ وہاں سے چلے راستے میں حرنوں کا ایک غول گزر رہا تھا آپ نے ایک حرن کو اشارہ کیا وہ آپ کے پاس چلا آیا آپ نے زبا کر کے اس کا گوشت کھایا اور اپنے شاگرد کو بھی کھلایا پھر آپ نے حرن کی کھال پر ٹھو کر مار کر کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا حرن زندہ ہو گیا اور چوکڑیاں بھرتا ہوا دوسرے حرنوں سے جاملہ شاگرد یہ موجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور مولم انعیت فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ موجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا شاگرد نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام میرا ایمان پہلے سے دگنا ہو گیا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر بتاؤ روٹیاں کتنی تھی شاگرد نے کہا کہ روٹیاں دو ہی تھی دونوں راستے پر چلتے رہے ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی تین ایمٹیں پڑی تھی تین سونے کی ایمٹیں آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک ایمٹ میری ہے اور ایک ایمٹ تمہاری اور تیسری ایمٹ اس شخص کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی یہ سن کر شاگرد شرمندگی سے بولا حضرت تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا تینوں ایمٹیں تم لے جاؤ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے اور لالچی شاگرد ایمٹوں کے قریب بیٹھ کر سوچنے لگا کہ انہیں کیسے گھر لے جائے اس دوران تین ڈاکو وہاں سے گزرے انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس سونے کی تین ایمٹیں ہیں انہوں نے اسے قتل کر دیا اور کہنے لگے کہ ایمٹیں بھی تین ہیں اور ہم بھی تین ہیں لہٰذا ہر شخص کے حصے میں ایک ایک ایمٹ آتی ہے اتفاق سے وہ بھوکے تھے انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دیئے اور کہا کہ شہر قریب ہے تم وہاں سے روٹیاں لے آؤ اس کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ اٹھا لیں گے لالچی لوگ مارے گئے اور انٹے وہیں رہ گئی وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا اگر روٹیوں میں زہر میں لادوں تو دونوں ساتھی مر جائیں گے اور تینوں انٹے میری ہو جائیں گی ادور اس کے دونوں ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ اگر ہم اس ساتھی کو قتل کر دیں تو دونوں کے حصے میں ڈیر 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 اگٹ آئے گی جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلود روٹیاں لے کر آیا تو ان دونوں نے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا پھر جب انہوں نے روٹی کھائی تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے مر گئے واپسی پر حضرت تیسہ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ انٹیں ویسی کی ویسی رکھی ہیں جبکہ ان کے پاس چار لاشیں پڑی ہیں آپ نے یہ دیکھ کر تھنڈی سانس بھری اور فرمایا دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کی ہمیں جتنی بڑی بھی دولت مل جائے کبھی بھی لالچ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ سچ بولنا چاہیے سچائی کی ہی جیت ہوتی ہے اور اس دنیا میں ہمیشہ نفع دینے والی چیز ہی باقی رہتی ہے ناظرین روایت میں ملتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابلیس سے ملاقات ہوئی جو چار گدھوں پر سامان تجارت لادے جا رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے پوچھا تو اس نے بتایا میں سامان تجارت لے کر جا رہا ہوں تاکہ خریداروں کو تلاش کروں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کو کون خریدے گا یہ کیا ہے شیطان نے جواب دیا یہ ظلم ہے اس کو بادشاہ خریدے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ دوسرے گدے پر کیا لاد رکھا ہے شیطان نے جواب دیا حسد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کو کون خریدے گا شیطان نے جواب دیا کہ علماء حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تیسرے گدے پر کیا لاد رکھا ہے تو شیطان نے جواب دیا خیانت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کو کون خریدے گا تو شیطان نے جواب دیا تاجر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا چوتھے گدے پر کیا الاد رکھا ہے شیطان نے جواب دیا مکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کو کون خریدے گا شیطان نے جواب دیا عورتیں البتہ امام جاہت رحمت اللہ علیہ کی بعض کتب میں پانچمیں جیس کا بھی ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا پانچمیں گدے پر کیا الاد رکھا ہے تو اس نے جواب دیا غرور و تقبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کو کون خریدے گا تو شیطان نے کہا زیمیدار اور چوہدری لوگ ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزرے جس میں سب لوگوں کو مردہ پایا اور وہ گلیوں میں موہوں کے بل گرے پڑے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے بہت متجب ہوئے اور فرمایا اے ہواریو یہ سب لوگ اللہ کے عذاب اور غزب کی بھینڈ چڑھ گئے ہیں اگر یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں مرتے تو ایک دوسرے کو دفن کر دیں انہوں نے عرض کیا اے روح اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے گزیہ اور قصہ کو معلوم کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کے متعلق دعا فرمائی تو ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ جب رات کا وقت ہو تو ان کو بلانا یہ تمہیں جواب دیں گے جب رات آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بلند جگہ پر چڑھ گئے اور پکارا اے بستی والو تو ان لوگوں میں سے ایک شخص نے ان کو جواب دیا لبائی کیا روح اللہ فرمایا تمہارا کیا کا زیادہ ہے عرض کیا اے روح اللہ رات کو ہم آفیت سے سوئے تھے لیکن صبح کو ہلاکت میں جا گرے فرمایا ایسا کیوں ہوا عرض کیا ہماری دنیا سے محبت کی وجہ سے بدکاروں کی فرما برداری کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دنیا سے تمہاری محبت کیسی تھی کہا جس طرح سے بچوں کو ماں سے ہوتی ہے جب وہ سامنے آئی ہم خوش ہوئے جب چلی گئی ہم غمغین ہوئے اور رونے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے فلانے تیرے ساتھیوں کو کیا ہوا وہ کیوں نہیں جواب دیتے کہا ان کو طاقتور سخت فرشتوں کے ہاتھوں دوزخ کی لگام پڑی ہوئی ہے فرمایا پھر تُو نے مجھے کیسے جواب دیا تُو بھی تو ان میں سے ہے کہا ہوں تو میں ان میں لیکن ان میں سے نہیں ہوں جب ان پر عذاب آیا تو ان کے ساتھ مجھ پر بھی آ پڑا میں اس وقت دوزخ کے کنارے پر لٹکایا گیا ہوں مجھے پتہ نہیں مجھے اس سے نجات ملے گی یہ اس میں جھونک دیا جاؤں گا اللہ تعالی ہم سب کو اسے محفوظ فرمائے آمین ناظرین جب یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تو آپ علیہ السلام کے ہواری ایک جگہ جمع ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لے آئے ابلیس نے یہود کے اس دستے کو جو آپ علیہ السلام کے قتل کے لئے تیار کھڑا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتایا اس طرح چار ہزار افراد نے مکان کا محاصرہ کر لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہواریین سے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس کے لئے امادہ ہے کہ وہ باہر نکلے اور اسے قتل کر دیا جائے اور پھر جنت میں وہ میرے ساتھ ہو ایک شخص نے اس قربانی کے لئے اپنے آپ کو پیش کر دیا آپ علیہ السلام نے اسے اپنا کرتہ امامہ عطا فرمایا پھر اسے آپ علیہ السلام کی مشابہت ڈال دی گئی اور جب وہ باہر آیا تو یہود اسے پکڑ کر لے گئے اور سولی پر چڑھا دیا جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے آسمانوں پر اٹھا لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول امت مسلمہ کی قیادت و رہنمائی فتنہ دجال کی سرکوبی خنزیر کا قتل سلیب کا توڑنا یاجوج ماجود کا خاتمہ فسک و فجور کا صد باب امن و امان کا قیام اسلام کا بول بالا قرب قیامت کی وہ حقیقتیں ہیں کہ جن کے ظہور کا تذکرہ احادیث کی تمام کتب باشمول صحیح بخاری اور مسلم شریف میں موجود ہیں امام ابن کسیر رمح اللہ فرماتے ہیں کہ ان احادیث کے رابیان میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سمید دیگر صحابہ کرام رضوان اللہم اجمائین شامل ہیں ان احادیث میں آپ علیہ السلام کے نزول کی تفصیل اور جگہ کا بیان ہے آپ علیہ السلام دمشق میں منارہ شرقیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب وجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے دجال کا قتل بھی آپ علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگا اور یاجوج ماجوج کا ظہور و فساد بھی آپ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا بلاخر آپ علیہ السلام ہی کی بدعا سے ان کی حلاکت ہوگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ضرور ایک وقت آئے گا کہ تم میں ابن مریم علیہ السلام حاکم و عادل بن کر نازل ہوں گے وہ صلیب دوڑ دیں گے خنزیر کو قتل کریں گے جزیہ اٹھا دیں گے اور مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا یعنی صدقہ اور خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوگا حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا و مافیا سے بہتر ہوگا سورہ آل عمران کے آیت نمبر پچمن میں اللہ نے اپنے رسول حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے پانچ وعدے فرمائے سب سے پہلا وعدہ یہ تھا کہ ان کی موت یہودیوں کے ہاتھوں قتل کے ذریعے نہیں ہوگی بلکہ تبعی طور پر وقت مقررہ پر ہوگی اور یقیناً وہ وقت قیامت کے نزدیک آئے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے دوسرا وعدہ آلم بالا کی طرف اٹھا لینے کا تھا یہ اسی وقت پورا کر دیا گیا تیسرا وعدہ انہیں دشمنوں کی تحمتوں سے پاک کرنے کا تھا وہ اس طرح پورا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور یہود کے سب الزامات کی دردید کر دی چوتھا وعدہ آپ علیہ السلام کے تابداروں کو آپ علیہ السلام کے منکرین پر قیامت تک غالب رکھنے کا تھا چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ نصارہ اور مسلمان غالب رہے اور انہیں کی حکومتیں دنیا میں قائم ہوئیں اور رہیں گی پانچوں وعدہ قیامت کے روز ان مذہبی اختلافات کا فیصلہ فرمانے کا ہے جو آپ علیہ السلام سے متعلق ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی وہ متحرک اور جوش و جذبات والے تھے ان کے بال کچھ گھنگریالے تھے گویا شنو قبیلے کے لوگوں میں سے ہوں میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی وہ درمیانے قدر سرق و سفید چہرے والے تھے اور یوں لگ رہے تھے گویا غسل خانے سے نہا کر نکلے ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور میں ان کے اولاد میں سب سے زیادہ ان سے مشابہ ہوں مسند احمد میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا و آخرت میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب تر میں ہوں کیونکہ ہم دونوں کے درمیان کوئی اور نبی نہیں جب وہ اتریں گے تم انہیں دیکھو تو پہچان لینا درمیانے قدر کے حامل مائل بسرخی و سفیدی بھرے جسم والے گویا سر سے پانی ٹپک رہا ہو اگرچہ تری نیچے تک نہیں پہنچتی وہ تمام امتوں کو ختم کر دیں گے حتیٰ کہ ان کے زمانے میں صرف اسلام رہ جائے گا اور زمین پر ایسی خوشحالی برکت اور امن ہوگا کہ اونٹ اور شیر چیتے اور گائیں بھیڑ اور بکریاں ایک سار چریں گے بچے بچیاں سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے ایک دوسرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا جب تک اللہ نے چاہا یوں ہی ہوتا رہے گا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات فرمائیں گے تو مسلمان ان پر نماز پڑھ کر انہیں دفنائیں گے ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چالیس سال تک دنیا میں رہیں گے آپ کو روزہ اتھر میں دفنایا جائے گا جہاں ایک قبر کی جگہ باقی ہے مفتی محمد شفیر حمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا گیا ہے سورہ عالمران کی گیارویں رکوم میں حق تعالیٰ نے انبیاء سابقین کا ذکر ایک ہی آیت میں اجمالن کرنے پر اکتفا فرمایا اس کے بعد تقریباً تین رکوم اور بائیس آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندان کا ذکر کیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا ذکر ان کی نظر کا بیان والدہ کی پیدائش ان کا نام تربیت کا تفصیلی ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بطن مادر میں آنا پھر ولادت کا مفصل حال ولادت کے بعد ماں نے کیا کھایا پیا اس کا ذکر اپنے خاندان میں بچے کو لے کر آنا ان کے تانو تشنی نومولود مسیح کو بطور موجزہ گویائی اتا ہونا قوم کو دعوت دینا ان کی مخالفت ہواریین کی امداد یہودیوں کا نرگا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا وغیرہ پھر احادیث متواترہ میں ان کی مزید صفات شکل و صورت حیعت لباس وغیرہ کی پوری تفصیلات یہ ایسے حالات ہیں کہ قرآن و حدیث میں کسی نبی اور رسول کے حالات اس تفصیل سے بیان نہیں کیے گئے ناظرین دجال کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ہی حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس یہ وحی آئے گی کہ میں نے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی قدرت و طاقت کوئی نہیں رکھتا تم میرے بندوں کو جمع کر کے کوہ تور کی طرف لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ظاہر کرے گا جو ہر بلند زمین کو بھلانگتے ہوئے اتریں گے اور دوڑیں گے ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی سب سے پہلی جماعت بحر تبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی پھر جب اس جماعت کے بعد آنے والی جماعت وہاں سے گزرے گی تو بحر تبریہ کو خالی کر کے کہے گی کہ اس میں کبھی بھی پانی نہیں تھا اس کے بعد یاجوج ماجوج آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ جبل خمر تک پہن جائیں گے جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے اور ظلم و غارتگری عذیت رسانی اور پھر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا چلو آسمان والوں کا خاتمہ کر دیں چنانچہ وہ آسمان کے طرف اپنے تیر بھینکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے لوٹا دے گا تاکہ وہ اس برم میں رہیں کہ ہمارا تیر واقعتاً آسمان والوں کا کام تمام کر کے واپس آئے ہیں وہ یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ڈھیل دی جائے گی اور یہ احتمال بھی ہے کہ وہ تیر فضاء میں پرندوں کو لگیں گے اور ان کے خون سے آلودہ ہو کر واپس آئیں گے پس اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ دجال کا فتنہ زمین تک ہی محدود نہیں رہے گا بلکہ زمین کے اوپر بھی بھیل جائے گا اس عرصے میں خدا کے نبی اور ان کے رفقہ یعنی حضرتی صلی اللہ علیہ السلام اور اس وقت کے مومن کو ہتور پر روکے رکھے جائیں گے اور ان پر اسباب و معیشت کی تنگی و قلت اس درجے کو پہن جائے گی کہ ان کے لیے بیل کا سر تمہارے آج کے سو دیناروں سے بہتر ہوگا جب یہ حالت ہو جائے گی تو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یا جوج ماجوج کی حلاقت کے لیے دعا اوزاری کریں گے پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں نغف یعنی کیڑے پڑ جانے کی بیماری بھیجے گا جس سے وہ سب یک بارگی اس طرح مر جائیں گے جس طرح کوئی ایک شخص مر جاتا ہے یعنی نغف کی بیماری کی شکل میں ان پر خدا کا کہر اس طرح نازل ہوگا کہ سب کے سب ایک ہی وقت میں موت کے گھاٹ اتر جائیں گے اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی اس بات سے آگاہ ہو کر پہاڑ سے اتریں گے اور انہیں زمین پر ایک بالشت کا ٹکڑا بھی ایسا نہیں ملے گا جو یاجوج ماجوج کی چربی اور بدبو سے خالی ہو اس مسئیبت کے دفعہ کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تب اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن جیسی لمبی گردنوں والے پرندوں کو بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی اٹھا کر پھینگ دیں گے ایک اور روایت میں ہے کہ وہ پرندے ان لاشوں کو فہبل میں ڈال دیں گے فہبل یہ دراصل ایک جگہ کا نام ہے جو بیت المقدس کے علاقے میں واقع ہے دوسرے مانی گڑے کے ہیں اور ایک مانی پہاڑ سے گرنے کے ہیں اور مسلمان یاجوج ماجوج کی کمانوں تیروں اور ترکشوں کو سات سال تک چلاتے رہیں گے پھر اللہ تعالیٰ ایک زوردار بارش بھیجے گا جسے کوئی بھی مکان خواب مٹی کا ہو یا پتھر کا ہو نہیں بچے گا وہ بارش زمین کو دوکر آئینے کی طرح صاف کر دے گی پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے پھلوں یعنی اپنی پیداوار کو نکال اور اپنی برکت کو واپس لا چنانچہ زمین کی پیداوار اس وقت اس قدر ببرکت اور باافرات ہوگی سے سہراب ہو جائے گی اور اس انار کے شلکے سے لوگ سایا حاصل کریں گے نیز دودھ میں برکت دی جائے گی یعنی اونٹ اور بکریوں کے دھنوں میں دودھ بہت ہوگا یہاں تک کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی دودھ دینے والی ایک بکری آدمیوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کے لیے کافی ہوگی بھارا لوگ اس طرح کی خوشحال اور امن اور چین کی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا جو ان کی بغل کے نیچے کے حصے کو پکڑے گی یعنی اس ہوا کی وجہ سے ان کی بغلوں میں درد پیدا ہوگا اور پھر وہ ہوا ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی اور صرف بدکار اور شریر لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدھوں کی طرح مخلط ہو جائیں گے اور انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی اس پوری روایت کو مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے ناظرین حضرت وحب بن منبہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس دن مشرق و مغرب کے تمام بوت مو کے بل گر پڑے اور شیعاتین اس وجہ سے بہتر حیران ہوئے حتیٰ کہ ابلیس نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خبر دی پھر شیعاتین نے دیکھا کہ آپ اپنی ماں کی گود میں ہیں اور فرشتے ان کو گھرے ہوئے ہیں اس دن آسمان پر ایک عظیم ستارہ طلوع ہوا اور فارس کا بادشاہ اس کے ظاہر ہونے پر پریشان ہوا اس نے کہنوں سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ کسی بڑے آدمی کی پیدائش کی بینا پر ہوا ہے تو اس نے اپنے قاسدوں کو سونا اور خوشبو کے تحائف کے ساتھ شام کی طرف روانہ کیا جب وہ قاسد بادشاہ کے دربار میں آئے تو بادشاہوں نے ان کے آنے کا مقصد دریافت کیا تو انہوں نے اپنا مقصد بتایا تو بادشاہ نے ستارے طلوع ہونے کے وقت کو معلوم کیا تو انہوں نے وہی وقت بتایا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تھا بادشاہ نے انہیں تحائف کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف روانہ کیا اور ساتھ اپنے چند خاص لوگوں کو بھی بھیجا کہ وہ واپسی پر اسے قتل کر دیں تو مریم علیہ السلام کو جب معلوم ہوا تو وہ خفیہ طریقے سے آپ کو لے کر مصر میں آگئیں اور وہاں رہائش پذیر ہوئیں بچپن ہی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کرامات اور موجزات ظاہر ہونے لگے تھے ابن عدی سے روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے تو بچوں کو کہتے کہ کیا میں تجھے بتاؤں کہ تری ماں نے گھر میں تیرے لیے کیا چھپا رکھا ہے وہ کہتا ہاں بتائیں عیسیٰ علیہ السلام اسے بتاتے تو وہ اپنی ماں سے دریافت کرتا تو ماں پوچھتی کہ تجھے یہ خبر کس نے دی تو بچہ کہتا کہ عیسیٰ ابن مریم نے اس طرح لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ اگر تم اپنے بچوں کو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کھیلنے کے لیے چھوڑو گے تو وہ تمہارے بچوں کو بگاڑ دے گا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ انبیاء میں سے تھے اور ایسے دور میں مبوس ہوئے جب حکمت و طب کا فن اروج پر تھا اللہ تعالی نے آپ کو ایسے ایسے مرزات عطا فرمائے جو بڑے بڑے حکماؤ و طبا کی دسترس سے باہر تھے کوئی ایسا حکیم نہیں ہو سکتا جو مادرزاد اندے کو بینائی عطا کر دے یا برس اور کوہڑ کے دائمی مریضوں کو شفایاب کر دے اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو ایسی طاقت نہیں دی تھی کہ وہ کسی قبر سے مردے کو زندہ کر دے لیکن عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے یہ قدرت بھی عطا فرمائی تھی جب پروردگار نے عیسیٰ علیہ السلام پر ان براہین و دلائل کے ساتھ مبوز فرمایا تو اکثر لوگ اپنے کفر و آناد اور گمراہی کی وجہ سے آپ کی اطاعت میں نہ آئے صرف چند افراد پر مشتمل ایک چھوٹی سی جماعت ہی آپ کی ممد و معاون بنی اور آپ کی بیعت کرتے ہوئے آپ کی مدد اور خیر خواہی کی بغض و عدوت کی وجہ سے بنی اسرائیل نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا اور بادشاہ وقت سے آپ کی شکایت کی لیکن اللہ تعالی نے آپ کو اس طرح محفوظ رکھا کہ انہی میں سے ایک آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہمشکل بنا دیا تو بنی اسرائیل کے ان حاصر شر پسندوں نے اسی ہمشکل کو سولی چڑھا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے خاتم ہیں اور جب آپ نبی مبعوس ہوئے تو آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور ان کو آگاہ کیا کہ بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ ان سے ختم ہو چکا ہے اور میرے بعد نبی امی تشریف لائیں گے وہ تمام انبیاء کے خاتم ہوں گے ان کا نام احمد ہوگا وہ اسماعیل بن ابراہیم خلیل اللہ کے خاندان سے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت نرم دل اور نرم کو سابر اور سادہ مزاج رکھتے تھے ایک روایت ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے پاس آئے تو آپ پر اون کا جببہ اور چادر تھی آپ ننگے پاؤں اور پراغندہ بالوں والے تھے بھوک کی وجہ سے آپ کا رنگ زرد اور پیاس کی وجہ سے آپ کے ہونٹ خوش تھے آپ نے فرمایا اے بنی اسرائیل تم پر سلامتی ہو دنیا کو میں نے اس کا صحیح مقام دیا ہے اور اس میں کوئی فخر و غرور نہیں جانتے ہو میرا گھر کہاں ہے انہوں نے جواب دیا اے روح اللہ آپ خود ہی بتا دیں آپ کا گھر کہاں ہے فرمایا میرا گھر مساجد میری خوشبو پانی میرا سالن بھوک میرا چراغ رات کو چمکتا چاند میرا شوار رب العالمین کا خوف میرے ہم نشین ہمیشہ کے بیمار اور مساکین ہیں میرے پاس نہ صبح کچھ ہوتا ہے اور نہ شام کو کچھ ہوتا ہے اس کے باوجود میں خوش و خرم رہتا ہوں اور مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی تو مجھ سے زیادہ غنی اور زیادہ نفع والا کون ہو سکتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے عیسیٰ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہیے تاکہ لوگ آپ کو پہچان کر آپ کو تکلیف نہ دیں قطادہ سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے پوچھو میں نرم دل ہوں اور میں اپنے آپ کو چھوٹا خیال کرتا ہوں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہواریوں سے فرمایا جو کی روٹی کھاؤ اور صاف پانی پیو اور دنیا سے امن و سلامتی کی حالت سے الگ ہو جاؤ میں تم سے برحق بات کرتا ہوں کہ دنیا کی شیرینی آخرت کی تلخی ہے اور دنیا کی تلخی آخرت کی شیرینی ہے اللہ کے بندے ناز و نعمت والی زندگی نہیں گزارتے میں تم سے برحق بات کرتا ہوں کہ وہ عالم تم سے بہت برا ہے جو اپنے علم پر خواہش کو ترجیح دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ تمام لوگ اسی جیسے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا شیطان دنیا کے ساتھ ہے اور اس کے مکرو فریب مال و دولت کے ساتھ ہیں اور اس کی تزین و آرائش خواہش کے ساتھ ہے اور اس کا غلبہ شہوات کے ساتھ ہوتا ہے قرآن حکیم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو تفصیل بیان ہوئی ہے اس کے بیشتر مندرجات سے دور حاضر کے عیسائی علماء بھی تفاہ کرتے ہیں مثلا آپ کی کماری پیدائش گناہوں سے پاک ہونا آسمان پر اٹھایا جانا اور مزیع علیہ السلام کے مرزے جیسے مردے کو زندہ کر دینا قرآن پاک میں کم از کم دو مقامات پر یوم قیامت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ساتھ ساتھ آیا ہے ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی گھر تھا اور نہ ہی بیوی بچے آپ علیہ السلام شہر شہر کریا کریا دین حق کی تبلیغ فرماتے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے حضرت ضرورت اپنے موجزات سے ان کی مرد بھی فرماتے لیکن ان سب کے باوجود یہودیوں کی اکثریت آپ علیہ السلام کو عذیت دینے اور تقزیب کرنے سے باز نہ آتی دراصل بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کی نبوت کے منکر رہے البتہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور تھے جو آپ علیہ السلام کے پیروکار اور ہم درد و غم خار تھے وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ دین کے کام میں مشغول رہتے قرآن کریم میں انہیں ہواری کے نام سے یاد گیا ہے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مرد کرنے والا کون کون ہے ہواریوں نے جواب دیا ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کے مردگار ہیں ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ علیہ السلام گواہ رہیے کہ ہم تابدار ہیں لفظ ہواری ہور سے ماخذ ہے جس کے لغوی معنی سفیدی کے ہیں اسطلاح میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں کو یہ لقب دیا گیا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کے لقب سے نوازا گیا مفسرین نے بہت ہی قریبی ہواریین کی تعداد بارہ بتلائی ہے ہواریین ہواری کی جمع ہے اور اس کے معنی انسار یعنی مددگار کے ہیں جیسے حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر نبی کا کوئی ہواری یعنی مددگار ہوتا ہے میرے ہواری زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہو ہیں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تین تیس یا چونتیس سال تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصروف ترین اور انقلابی تھے جب آپ علیہ السلام شادی کی عمر کو پہنچے تو حکمران وقت نے آپ کے خلاف قدم اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی منشاہ سے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت کے قریب نازل ہوں گے تو نیک لڑکی سے شادی کریں گے جو فرائز اور تحجد کی پابند ہوگی ناظرین یہاں یہ بھی جان لیجئے کہ ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا چمگادر بھی اللہ ہی کی تخلیق ہے یا اسے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنایا ہے اسی حوالے سے ہماری اس ویڈیو میں آپ چمگادر سے متعلق حیران کن معلومات جانیں گے ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عجیب الخلقت یعنی چمگادر کو کیوں پیدا فرمایا اور چمگادر سے تمام پرندے نفرت کیوں کرتے ہیں اور ہاں ویڈیو کے آخر میں ناظرین آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ چمگادر کا گھر میں آنا اور گھونسلا بنانا کیسا ہے ناظرین یہ بات ذہن میں رہے کہ چمگادر ممالیہ جانبوں میں شمار ہوتا ہے الٹا لٹک کر کھانا پینا اور موں کے ذریعے ہی اخراج کرنے والا یہ پرندہ شکاری پرندہ ہے یہ قدرتی ریڈار سسٹم کے ذریعے اپنا روٹ تیہ کرتا ہے اور اندھیروں میں راج کرنے والا یہ عجیب و غریب جاندار ہے اور کرونا وائرس کی وبا کے بعد خاص طور سے چمگادروں کے لیے مشکل وقت ہے چمگادر کے بارے میں جو ایک بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ عام لوگ اسے پرندہ سمجھتے ہیں جبکہ چمگادر ایک ایسا جانور ہے چمگادر پرندوں کی طرح اڑتا تو ہے لیکن اس کے پروں پر بال نہیں ہوتے اس کے پر گوشت کے بنے ہوئے ہوتے ہیں چمگادر کے 20 سے 38 تک دانت بھی ہوتے ہیں دوستو مزے کی بات یہ ہے کہ مادہ چمگادر کو حیز کیوں آتا ہے چمگادر انڈے کی بجائے بچے دیتی ہے اور بچوں کو دودھ کیسے پلاتی ہے بعض اوقات چمگادر اپنے بچے کو موں میں لے کر اڑتی ہے تو اڑتے ہوئے اپنے بچے کو دودھ پلا دیتی ہے ہر سال یہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے چمگادر کی بعض اقسام ایسی ہیں جو تین سے لے کر سات بچوں کو جنم دیتی ہیں چمگادر انسانوں کی طرح ہنستی ہے اور مویشیوں کی طرح پیشاب بھی کرتی ہے چمگادر کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے چمگادر کی عمر دس سال سے لے کر بیس سال تک ہوتی ہے کچھ اقسام کی عمر اکتالیس سال اور کچھ تو کئی ہزار سال زندہ رہتی ہیں یہ زیادہ تر گرم علاقوں میں رہنا پسند کرتی ہیں کیونکہ انہیں سردیاں زیادہ پسند نہیں ہوتی دن کی روشنی میں چمگادر کو نظر نہیں آتا اس لیے چمگادر رات کے وقت باہر نکلتی ہے اور رات کے وقت اپنے راستے کا انتخاب کرنے کے لیے چمگادر انتہائی تیز آواز نکالتی ہے یہ آواز کسی چیز سے ٹکراتی ہے تو اس کی آواز اس کے کانوں تک پہنچنے میں جتنا وقت لیتی ہے اس سے چمگادر اندازہ کر لیتی ہے کہ رکاوٹ کتنی دور ہے اسی طرح سے یہ اپنا ٹھکانہ بھی ڈھونڈ لیتی ہے اس لیے چمگادر باہر نکلنے کے لیے سورج کے ڈھلنے کا انتظار کرتی ہے اور وہی وقت اس کے غزا کا ہے کیونکہ اس وقت اپنے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں چنانچہ چمگادر ان مچھروں کی تلاش میں اور مچھر اپنے رزق کی تلاش میں ایک ساتھ نکلتے ہیں لہٰذا ایک طالب غزا دوسری طالب غزا کی خوراک بن جاتی ہے بس پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں دوستو ایک اندازے کے مطابق ایک رات میں چمگادر چار سے گیارہ ہزار تک کی تعداد میں کیڑے مکوڑے کھا جاتی ہے بعض مفسرین کا قول ہے کہ چمگادر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے پیدا فرمایا اسی لئے یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ دیگر مخلوق سے مختلف ہیں اور یہی وجہ ہے کہ تمام پرندے اس سے بغز رکھتے ہیں اور اس پر غالب رہتے ہیں لہٰذا جو پرندے گوشت خور ہیں وہ اسے کھا جاتے ہیں اور جو گوشت خور نہیں وہ اسے مار ڈالتے ہیں چمگادر کی خوراک مچھر مکھیاں اور مختلف درختوں کے پھل ہیں دنیا میں چمگادر کی بارہ سو سے زیادہ اقسام موجود ہیں اور ان سب کے مزاج الگ الگ ہوتے ہیں اور ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ جانور کھاتا پیتا بھی موں سے ہے اور مادوں کا اخراج بھی موں سے کرتا ہے چمگادر ساٹھ میل فی گھنٹا کی رفتار سے اڑ سکتی ہے جب وہ اڑنے کے لیے تیار ہوتی ہے تو خود کو نیچے پھینکتی ہے اور گرنے سے پیدا ہونے والی رفتار انہیں اڑان بھرنے میں مدد دیتی ہے عام پرندوں کی ٹانگیں چمگادروں کے برقس لمبی اور مضبوط ہوتی ہیں اس لیے وہ دوڑ کر اڑان بھر سکتے ہیں یہ بڑی تیزی سے اپنی خوراک کو حضم کر سکتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کا وزن نہیں بڑھتا ان کے فضلے میں پوٹاشیم نائٹریٹ پایا جاتا ہے جسے بطور خاد استعمال کیا جاتا ہے اور دماغہ خز مواد میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے اگر چمگادر کے بدن پر چنار کے درخت کا پتہ یا شاخ لگ جائے تو یہ سن ہو جاتی ہے اور فوراں نیچے زمین پر گر جاتی ہے چمگادر سیدھی کھڑی نہیں ہو سکتی چمگادروں کی تقریباً تمام انبعہ الٹی لٹکتی ہیں ان کے پاؤں کچھ اس طرح کے ہیں کہ وہ الٹی حالت میں آرام محسوس کرتی ہیں انسانوں کے لیے ایسا کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مشکل ہے آپ انہیں دن کے وقت بہت پرانی امارتوں غاروں پر سر نیچے کر کے لٹکے ہوئے دیکھتے ہیں وہ اسی حالت میں سوتی ہیں اور اسی حالت میں فضلے کا اخراج کرتی ہیں یہ کئی مہینوں تک سوتی رہتی ہیں جب یہ سو رہی ہوتی ہیں تو ان کے جسم کا درجہ حرارت نکتہ انجماعت تک پہن جاتا ہے اس وقت یہ اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جھڑ جاتی ہیں چمگادر دس ہزار فٹ کی بلندی تک اڑ سکتی ہے چمگادر کی چند اقسام گوشت خور بھی ہوتی ہیں یہ مچھلی کا گوشت کھانا زیادہ پسند کرتی ہیں چمگادر کا دل ایک منٹ میں گیارہ مرتبہ دھڑکتا ہے مگر اڑتے وقت چمگادر کا دل ایک منٹ میں ایک ہزار سے زائد مرتبہ دھڑکتا ہے ناظرین گرامی اسلام نے چمگادر کو حرام قرار دیا ہے لیکن بہت سے مذاہب میں اسے شوق سے کھایا جاتا ہے دوستو چمگادر کے ایک قسم کو اڑن لومڑی کہتے ہیں لیسے دنیا کی سب سے بڑی چمگادر ہونے کا اعزاز حاصل ہے اس کا وزن دو پاؤنڈ تک ہوتا ہے اور اس کے پروں کی لمبائی چھے فٹ تک ہوتی ہے یہ چمگادر درخت پر اور گھونسلہ بناتی ہے اور صرف پھل کھاتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ اس گھونسلے کی قیمت عربوں روپے ہوتی ہے دنیا کی سب سے چھوٹی چمگادر کو ویمپائر بیٹ کہتے ہیں جس کے خوراک انسانی اور ہیوانی خون ہے ویمپائر بیٹ جس کسی انسان یا جانور کا خون چوس لیتی ہے اس میں زہریلے مادے چھوڑ دیتی ہے جس سے اس انسان کو پہلے ہلکہ بخار سردرد اور سانس میں تکلیف ہوتی ہے اور آخر میں وہ دم گھٹنے یا کھانا پینا چھوڑ دینے کی وجہ سے مر جاتا ہے ویمپائر بیٹ ہمیشہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ یتیم بچے بھی پالتی ہے ماہرین کے مطابق شیطانی کاموں کے لیے بھی ماضی میں چمگادروں کا استعمال کیا جاتا رہا ہے مگر اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے چمگادر پرندہ نہیں اصل میں جانور ہے جانور کی طرح بچے دیتی ہے اور انہیں دودھ بلاتی ہے بسارت سے محروم ہونے کے باوجود یہ بڑی مہارت سے شکار کرنے کا فن رکھتی ہے ناظرین چمگادر چیر بھاڑ کر کھانے والے پرندوں میں سے ہے اس لیے اس کا کھانا حرام ہے رہی بات اس کی بیٹ اور پیشاب کی تو وہ ماف ہے ضرورت و مجبوری کی وجہ سے یعنی وہ فضاء سے بیٹ اور پیشاب کرتی ہے اس لیے فقہہ کرام نے اسے ماف قرار دے کر نجس نہیں کہا ہے نہ یہ کہ وہ خود حلال ہے البتہ چمگادر اگر پانی میں گر کر مر جائے اور اس کو پھولنے اور پھٹنے سے پہلے نکال لیا جائے تو اگر مذکورہ پانی کی مقدار ایک بڑے حوز سے کم ہے تو اس چمگادر کے گرنے اور مرنے سے وہ پانی ناپاک ہو جائے گا اور اس کو پاک کرنا ضروری ہوگا اگر چمگادر کے اجزاء پانی میں باقی ہوں تو انہیں نکالنا ضروری ہوگا جب تک وہ اجزاء موجود ہوں وہ پاک نہیں ہوگا اور اگر وہ پھولنے اور پھٹنے کے بعد نکالا گیا تو سارا پانی ناپاک ہو جائے گا اور اگر اس کے گر کر مرنے کا وقت معلوم ہو تو اس وقت سے جو نمازیں اس پانی سے وضو کر کے پڑھی گئی ہوں ان نمازوں کا عیادہ لازم ہوگا اور اگر وقت معلوم نہ ہو تو فقط مرنے کی صورت میں جبکہ پھولا پھٹا نہ ہو ایک دن ایک رات کی نمازوں کا اور پھول یا پھٹ گیا ہو تو تین دن تین رات کی نمازوں کا لوٹانا ضروری ہوگا اور اتنی عرصے میں اس پانی سے جو کپڑے وغیرہ دھوئے انہیں دوبارہ پاک کرنا ضروری ہوگا ناظرین کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چمگادر کا گھر میں آنا اور گھونسلا بنانا گھر کے ویران ہونے کی علامت ہے تو اس حوالے سے یاد رکھے کہ اسلام حقائق اور صداقت پر مجتمل کامل اور مکمل دین ہے توہمات خرافات بدشگونی اور مختلف چیزوں کی نہوست کے تصور سے اس کا کوئی تعلق نہیں اس قسم کی توہم پرستی اور بدشگونی کا عقیدہ زمانہ جاہلیت میں رکھا جاتا تھا جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے لہٰذا مسلمانوں کو اس قسم کے توہمات اور خرافات سے اجتناب کرنا چاہیے دین اسلام نے انسان کی ہر سطح پر کامل رہنمائی کی ہے اللہ کی ذات پر ایمان اعتقاد اور تبکل کا تقاضی یہ ہے کہ سب کچھ اسی سے ہونے کا یقین انسان کے قلب و ذہن میں راسخ ہو کسی شئے کے بارے میں بدفالی نہوست اور توہم پرستی کا نظریہ در حقیقت ایک غیر اسلامی سوچ اور اسلامی تعلیمات کے منافع عمل ہے اگرچہ اسلام ہمیشہ تحقیق اور غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اور اس میں توہم پرستی یا برشگونی کی قطن گنجائش نہیں مگر اس کے باوجود مسلمانوں کی کثیر تعداد اس مرض کا شکار ہے مسلمانوں میں توہم پرستی کی وجہ ایک تو کم علمی اور دینی احکام سے ناواقفیت ہے اور دوسری بڑی وجہ برے صغیر میں ہندووں کے ساتھ رہنا ہے جن میں توہم پرستی حد درجہ عام ہے جیسا کہ نو مولود کو نظر بد سے بچانے کے لیے پیشانی پر کاجل کا ٹیکہ یا نشان لگانا شام کے وقت صفائی سے گریز کرنا کہ اس سے دولت کم ہوگی مرد کی دائیں اور عورت کی بائیں آنکھ پھڑکنے کو اچھے خبر کیامت سے مشروط کرنا ٹانگیں ہلانے سے دولت کا جانا پیاز یا چھری سرہانے رکھنے سے برے خوابوں سے نجات ملنا اس کے علاوہ کالی بلی کا راستہ کٹنا شیشہ ٹوٹنا دودھ کا ابل کر برطن سے باہر گر جانا وغیرہ کو برے واقع کی علامت سمجھنا ہندو معاشرے کے عام عقائد ہیں ناظرین حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص بھی توہم پرستی اور بدگمانی جیسے برے خیالات سے احتراز کرے گا تو اس کے لیے نیک عجر ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ستر ہزار لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے یہ وہ لوگوں کے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے بچگونی نہیں لیتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں لہٰذا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کامل توقل کرنے والا اور بچگونی سے احتراز کرنے والا بنائے آمین یا رب العالمین تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ ووکس میں لازمی کیجئے گا مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں فی امان اللہ